اسلام علیکم نمستے سسریعہ کو حشام عدید کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل پر اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے ویوز اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یورپ کے کیسے کنٹری کے بارے میں جہاں پر آپ ویزٹ ویزا لینے کے بعد جا کر اسے ورک پرمت میں پی آر میں اور سیٹیزنشپ میں تبدیل کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو انہے تک ضرور دیکھئے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کے پاس ویزٹ ویزا ہے ایسی انجین کنٹری میں سے یورپن کنٹری میں سے کسی کنٹری کا بھی تو آپ جو ہیں اس ملک جا سکتے ہیں وہاں پر جانے کے بعد ویزٹ ویزے کو آپ ورک پرمت میں کس طرح کنولٹ کروا سکتے ہیں اور ورک کو کس طرح پی آر میں اور پی آر کو کس طرح پاسپورٹ میں سیٹیزنشپ میں تبدیل کروا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کا اندر تک ضرور دیکھئے یہ انفرمیشن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لئے اگر آپ کسی کنٹری کا پاسپورٹ لینا چاہتے ہیں جی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نہیں آنے والے دکستوں سے چھوٹی سے ریکیسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے ساتھی بیل کی نوٹیفکیشن کو پیس کر دیجئے جس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئے ویڈیو اپلوٹ کریں گے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو بلکل ایزیلی مل جائے گا فیس بوک اور انسٹاگرام کا لنک نیچے دسکرپشن میں موجود ہے وہاں پر جا کے آپ ہمیں ضرور فالو کیجئے تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو شروع یوربین جو شنجن کنٹری ہیں ان میں سے کسی کنٹری کا بھی آپ کے پاس ویزا ہے شنجن ویزا ہے چاہے اٹلی کا ہے ڈیڈمارک کا ہے ناروے کا ہے تو آپ جو ہے نا وہ تمام کے تمام ستائیس جو شنجن کنٹری ہیں ان میں آپ ٹریول کر سکتے ہیں جی تو ویوز آپ کے پاس لیتیویا کا ویزا ہے یا اٹلی کا ویزا ہے یا سپین کا ویزا ہے تو آپ جو ہے نا وہ ایک بہت چھوٹا سا کنٹری ہے خوبصورت کنٹری ہے وہ ہے مالٹا جو کہ اٹلی کے ساتھ ہی ہے مالٹا جو کہ سمندر حدود شیئر کرتا ہے اٹلی جی تو ویوز اٹلی جو ہے وہ ایک ایسا کنٹری سوری جو مالٹا جو ہے نا وہ ایک ایسا کنٹری ہے جو کہ ویزر پر جانے کے بعد بھی آپ جو ہے نا ورک پرمٹ میں کنورٹ کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پی آر ٹی آر جو سیریزنشپ کا جو آپ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے ویوز مالٹا میں اگر آپ کے پاس ویزر پر جائے کسی کنٹری کا بھی اگر آپ مالٹا لینڈ کرتے ہیں مالٹا لینڈ کرنے کے بعد آپ کو کوئی سپونسر دیتا ہے سوری جو کونٹریکٹ ہے وہ آپ کو دیتا ہے آپ کو سپونسر ہے جو کونٹریکٹ ہے کام کا وہ ڈھونڈ سکتے ہیں اگر آپ کو وہ مل گیا تو اس کونٹریکٹ کی بیس کے اوپر آپ جو ہے نا وہاں پر کام کر سکتے ہیں وہاں پر رہ سکتے ہیں اسی کام کا جو کونٹریکٹ ہے اس کے اوپر ہی آپ وہاں کی ٹی آر لے سکتے ہیں جو ٹیمپریری ریزیڈنٹ ہو سکتی ہے ٹیمپریری ریزیڈنٹ کو آپ پی ایر میں کنولڈ کروا سکتے ہیں جسے پرمانت ریزیڈنٹ کہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا اب سیٹیزنشیپ پاسپورٹ کی طرف جا سکتے ہیں تو ویوز مالٹا ایک ایسا کنٹری ہے یورپ کا جو کہ بہت ہی جلدی آپ کو سیٹیزنشیپ دیتا ہے ٹی آر دیتا ہے پی آر دیتا ہے وہاں پر رہنے کی آپ کو اجازت بہت زیادہ جلدی مل جاتی ہے اگر آپ کے پاس کونٹریکٹ ہے تو کونٹریکٹ ملنا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ چھوٹا ملک ہے لیکن جو سب سے بڑا فائدہ ہے دوسری یورپن کنٹری کے نسبت اس کنٹری میں وہ یہ ہے کہ یہاں کی جو افیشل لینگویج ہے وہ انگلیش ہے تو اس لیے آپ کو جو سپیکنگ کرنے میں انگلیش ہے وہ کافی زیادہ آسانی پیدا ہوگی با نسبت اٹیلیا یا جرمن یا ڈوچ یا سپینش لینگویج بولنے میں آپ کو تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی لیکن انگلیش سپیکنگ کا آئی تینک جو انگلیش پاکستانی بنگلہ دیش ہے وہ 50% اچھی سے اچھی جو انگلیش ہے وہ بول لیتے ہیں اگر کسی کو نہیں بھی آتی انگلیش تو وہ بھی کام جو اپنی کام کے لحاظ سے جلدی ہی بولنا سیکھ جاتا ہے انگلیش انگلی لینگویج بولنا کوئی سیکھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے تو مالٹا کنٹری کیسا کنٹری ہے یورپ کا جو کیا ویزت ویز بڑھ جانے کے بعد اس کو ورک پرپٹ میں ورک پرپرپٹ میں ٹی ای آر پی ای آر اور سیزن شیپ میں تبدیل کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے اس ویڈیو کے مطلئے تو آپ کمیس بکس میں ضرور پوچھئے میں آپ کو انشاءاللہ تواللہ اس کا جواب ضرور دوں گا اگر آپ نے ابھی تک فیس بک پہ تیچ ویزا پیچ کو ابھی تک فالو نہیں کیا تو اس کا لنک نیچے دسریپشن موجود ہے وہاں پر جاکا آپ ہمیں ضرور فالو کیجئے گا اللہ حافظ